گربہ مہاجرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار ہیں وہ تو عجر لے گئے جہاں موقع پڑتا اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کر دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کچھ نہیں بچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم جو ہے فرض نمازوں کے بعد اپنے مسلح پر جب بیٹے رہو تو اذکار میں سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ عبت 33 مرتبہ اور سو پورا کرنے کے لئے کیا پڑھ جا کرو لا الہ الا اللہ و دہو لا شریک جب بچاری عمل کرنے لگے تو ان مالداروں کو معلوم پڑھا کہ لوگ بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں انہوں نے بھی سیکھ لیا پھر وہ آئے اور کہنے لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو عجر کثیر کمانے کا یہ طریقہ آپ نے بتلایا تھا اب تو وہ بھی جان گئے ہیں وہ تو ہمارے برابر ہو گئے عجر میں ہمارے پاس مال نہیں ہے وہ تو مال کے ذریعے بھی عجر حاصل کریں گے اور اس تسبیح کے ذریعے بھی عجر حاصل کریں گے اب ہم کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا ذالک فضل اللہ یوتیہی میں یشا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے عطا کرتا ہے یہ مال کے ذریعے بھی اللہ کا تقرق کیا ہے حاصل کرنا یہ اللہ کا فضل ہے میرے بھائیو مال کے ذریعے ہم اللہ کا تقرق حاصل کر سکتے ہیں عجر کثیر کے مستحق بن سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے آیت شروع کی تھی مَسَلُ الَّذِينَوْ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَةٍ سَبْعَ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّيَتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَائِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ ایک دانہ خرچ کرو گے سات سو دانہ اور اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت تم کو کیا کرے گا نوازے گا